بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور کرو جو خوفِ الٰہی سے رلا دے اور رکھت تاری کر دے حقیقت یہ ہے کہ دوزخی چہنم میں روینگے اور ان کے آسو خون بن کر ان کے رخصار پر اس طرح بہنگے گویا نالیاں بہن رہی ہیں اور جب ان کے آسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنا شروع ہو جائے گا اور آنکھوں لہو الہان ہو جائیں گی ان کی آنکھوں سے بہنے والے خون اور آسو کی زیادتی اس درجے کی ہوگی کہ اگر ان کے آسووں کے بہاؤں میں کشتیاں چھوڑ دی جائے تو یقیناً وہ چلنے لگے گی یہ حدیث شریف مشکات شریف کی جو ہم سن رہے تھے مگر یقین جانئے صرف اس کو ایک سننے کی حیثیت نہیں بلکہ عبرت کے طور پر سنیے کیونکہ میں خود بھی جب یہ سنا رہا ہوں تو اپنے آپ میں عبرت لے رہا ہوں کہ یہ کیسا معاملہ ہوگا خوف خدا میں رونا یہ ایسے کمال درجے کی عادت ہے میرے دوستوں کہ جب بندہ خوف خدا سے روتا ہے اپنی ندامت لاتا ہے تو پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ آسو کا خطرہ گرنے سے خبل اس کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے مگر اگر یہ آسو یہاں نہ روئے یہ آسو یہاں نہاں گرے اور نہ ہی ہم روئے تو پھر یاد رکھئے پھر یاد رکھئے میرے دوستوں کہ جہنم میں ایسا رونا ہوگا ایسا رونا ہوگا کہ بس وہاں پر آسو ختم ہو جائیں گے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا خون بہنا چالو ہو جائے گا اس تکلیف کو ذرا محسوس کرنے کی ضرورت ہے آج یہ چار دن کی زندگی میں ہم لوگوں کو رولا کر خوش ہوتے ہیں لوگوں کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں خدارہ اپنے آپ میں آج غور کرنے کی ضرورت ہے ہر وقت ہر گھڑی اپنی فکر میں اس بات کو لانے کی ضرورت ہے کیا ہم سے خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف پہنچی کوئی ہماری وجہ سے رویا کوئی گناہ تو نہیں ہوا آئے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری آنکھوں کو ایسا بنا دے کہ بس تیری یاد میں تیرے خوف سے ہم روتے رہے اسی رونے میں ہماری بھلائی ہے السلام علیکم